کہ جو رسول گزرتے تھے گلی سے ایک بوریا کانسر بوریا میرے آقا میں کورا کرکت فینکتی تھی ایک دو روز گزر گئے آقا گزرے کورا کرکت نہیں فینکا کورا کرکت نہیں فینکا میرے آقا نے پوچھا یہاں ایک عورت رہتی تھی پر ہر روز میرے اوپر گندگی کورا کرکت سینکا کرتی تھی دو روز نے کسی نے دو روز گزرے نہیں فینکا پتا تو کرو اسے کیا ہوا تو ساں ایک کوئی پڑھے آج ہی مائی کورا سٹتی سی میں کہا جلیا ایت رویت ہے ہی کوئی نہیں کائنات جیسے جیسے صحابہ ہاتھ حضور والنیسن کرنے دیں دے تو باشا بیگدرانیسن کے جناب مائی کورا سٹن کا دعا کام سی اسلام کی باتیں کرتے ہو کام جی باتیں کرنے والی اللہ نے اپنا محبوب بنائے اور مائی کورا سٹن دی ہوئے محبوب ہوتے اے تھے آپ پتر برداشت کرنا کسی نہیں مہاں تھے کوئی کورا سٹن آوے پہ ہوتے اے کیوں جیسے رویتہ تساں گھڑیاں اے کوئی حدیث کوئی نہیں اے ادھرو گھڑی ہوئی آئی انگریزہ اے اپنے نبی دے بارے بے وفا ہو جان جیڑے صحابہ اینج میدان حدیبیہ وچ حضرت عروہ بن مسعود بعد اچھ مسلمان ہوئے پچھے مغیرہ بن شعبہ سکے بچیجے کھڑیں تلوار لے کے حضور دی حفاظت واسطے چاچا حضور نال مذاکرات کر رہا مذاکرات کر دیا کر دیا انہیں حضور دی مبارک داڑی نال ہتھ لادیتا بطور معذرت خانہ کہ حضور صلح کریے اے جنگ نہیں ٹھیک جہاں تو اینج ہتھ کیتا نا بھتیجے نے چاچے تھے ہتھ ہوتے تلوار دستہ مارے فرما آخر یدہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تسلہ علیت فرماو چاچے اگرچہ تو خوش آمد کر رہا ہے لیکن ہماری نظر میں یہ بید بھی ہے دوبارہ حضور کی مبارک داڑی کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو میں کانٹ کے رکھ دوں گا پیچھ کر رہا تب میں کوئی نئی دین پڑھے تو پھر دین پڑھو ایک تسی رویت کسو کر لیں جڑے ہاتھ نہیں سن کرن دیں دے اور انتظار کر دے سن قدو کڑا حضور تے سٹھنن جنہ دے جس میں مبارک تے مکھی نہیں سی بیٹھتی آج کا موضوع ہمارا جو وہ انتہائی اہم ہے کہ ہمیں بچپن سے دے کر آج تک یہ حمادت علیمی نصاب میں پڑھائے گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کورا کرکٹ پھیکا کرتی تھی یہ آپ کے لئے بہت عجیب بات ہوگی کہ در حقیقت یہ بالکل ہی جھوٹ پر مبنی بات ہے ایسا کوئی واقعہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے دارورتہ جامعہ نائمیہ کے طرف سے فتوہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کے تعلیمی نصاب میں ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی جاتی ہے کہ ایک بڑیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کورا کرکٹ پھینکتی تھی جب وہ بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیادت کے لئے گئے یہ روایت من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہے ایسی کوئی روایت حدیث کے مستنت کتابوں سے نہیں ملی اور نہ کسی فقہ یا محدث نے اپنی کسی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا یہ کئی سالوں سے عوام الناس میں جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے یاد رہے اس غلط روایت کے نشان دہی سب سے پہلے حضرت علم خادم حسین وزوی صاحب نے کی تھی جس کے بعد علماء نے چھان بین کی تو معلوم پڑا یہ روایت سیرے سے ہی غلط ہے اس لئے تمام لوگوں سے درخواست تھے کہ اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں اور سب سے اہم بات اس درمیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اٹھتی انگلی رب برداشت نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک کافر عورت میرے نبی کے اوپر کچھرہ پھنکتی اور رب برداشت کرتا ایک صحابی رسول جو کانوں سے کم سنتے تھے جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کی تو وہی آگئی کہ انہیں کہتے ہو کہ میرے حبیب سے نچلی آواز میں بات کریں اور جب وہ بات کیا کریں تو خاموشی سے سنا کریں کہ آپ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے کہ اس بات پر وحی آگئی جب اونچا بولا گیا تو وہ رب کیسے برداشت کر سکتا تھا وہ رب بہت غیرت والا ہے اور جب کائنات خلق کی اپنے حبیب کے لئے کی گئی ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان پر کورا کرکٹ پکا جاتا یہ جان بوجھ کر مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں نے ایک کھلوار کیا ہے کہ ان کی اپنے نبی سے محبت کم ہو جائے میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے نصاف سے اس غلط روایت کو ختم کیا جائے اور تمام لوگوں سے درخواست دیں کہ اس ویڈیو کو بھرپور طریقے سے شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام آلہ حکام تک پہنچ سکے السلام علیکم فرنس